ہیلو دوستو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ جب ہمارے زیبرا فنس کے انڈوں میں سے بچے نکل آتے ہیں تو ہمیں ان کی کیئر کیسے کرنے گا کیئر کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیں لوگوں کو ان کو کھلانا پھلانا پڑے گا ان کے بیبی کو وہ ان کے پیرنسی ان کو کھلائیں گے لیکن جو چیزیں ہم لوگوں کو ان کے لئے پروائیڈ کرنے چاہیے ان کے کیجز میں وہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیا کیا دینا چاہیے تاکہ ان کے بیبی کو بڑے ہو جائیں تو اس میں آپ کو سب سے پہلے جو چیز ہے کہ سیڈ آپ کو بلکل سہم ہی دینی ہے اس میں کچھ الگ نہیں کرنا ہے کہ آپ کو پیس کے کوئی پاولر بنا دینا ہے آٹا یا بیشن کچھ نہیں دینا ہے آپ کو وہی سیڈ دینی ہے جو آپ ان کے پیرنس کو کھلاتے ہیں وہ پیرنس وہی اپنے لے جا کے اپنے بچوں وہ کچھ سے کھلا دیں گے اس کے لئے آپ کو کچھ نہیں کرنا پڑے گا اور بس آپ کو سوفٹ فوڈ دینا پڑے گا دینی الگ الگ اور ایک فوڈ بھی دینا پڑے گا آپ کو ہفتے میں دو بار دینا ہے آپ کو اور جو دوائیں میں آپ کو بتا رہا ہوں جو ویٹامین اور کیلشیم جو ہیں جو دینا ضدوری ہیں ان کو کیونکہ اس سے ہی ہلدھی رہیں گے اس سے کہ ان کی ہڈیاں سٹرونگ ہوں گی اور ویٹامین بھی ان کے لئے بہت فائدن ہوگا تو سب سے پہلے آپ کو جو دوائے دینا ہے اس کا نام ہے پولی بیئن جو ہے پولی بیئن ایس ایف یہ ایک ہیومن سیرپ ہے یہ سیرپ بچوں کے لئے ہوتا ہے اور یہ برٹس کے لئے چل جاتا ہے ویسے تو دینا چاہیے جو برٹس کے لئے آتا ہے ایم بی پلیکس تو لیکن وہ ملتا نہیں ہے وہ مجھے بھی نہیں ملتا تو میں یہ ہی دیتا ہوں پولی بیئن تو یہ صحیح رہتا ہے یہ میں خود دیتا ہوں تو آپ لوگ بھی دے سکتے ہیں اور دوسری جو ہے جو ملٹی ویٹامین اس کا نام ہے ویمیرل آپ نے اس کا نام سناؤ گا وہ بھی آپ کو ویمیرل جو ہے یہ بھی آپ کو دینا ہے کیلشم کے لئے اس کا نام ہے آسٹو ویٹ وہ بہت اچھی میڈیسن ہے اور اب میں آپ کو یہ بتا دوں گا کیا ان کو کیسے دینا ہے آپ کو سب سے پہلے جو دینا ہے پولی بیئن جو میں نے میڈیسن بتائی یہ آپ کو ایک ہفتے دینا ہے جب بچے انڈے سے نکلنے لگیں جیسے ہی پہلا انڈا آپ کا ہیچ ہو جائے اسی دن سے آپ کو یہ جو صرف ہے آپ کو دینا ہے پولی بیئن اور یہ آپ کو کیسے دینا یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ سیپریٹ کیج میں اپنے زیبرا فنچ کے پیر رکھے ہوئے ہیں تو آپ کو ایک کپ میں ایک کپ میں آپ پانی دیئے گا ایک کپ میں آپ کو دو بون ڈالنا ہے اگر آپ فل کپ بھر رہے ہیں اگر ہاف کپ آپ دے رہے ہیں تو آپ کو صرف ایک بون دینی ہے پھر اس کے بعد ایک ہفتے بعد جب یہ ایک ہفتہ ہو جائے پھر اس کے بعد آپ کو زیمریرل دے رہا ہے یہ بھی آپ کو ایسے ہی دینا ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے آپ کو ایسے ہی دینا ہے اگر یہ دیں گے تو آپ کے زیبرا فنچے کبھی نہیں مریں گے کیونکہ میں نے بھی یہ ٹرائگر کے دیکھا ہے کبھی نہیں مرتے ہیں اور اگر آپ کولونی میں رکھیں اپنے زیبرا فنچ تو اس حساب سے آپ کو ایک لٹر میں دس ایمل یہ سیٹ اپ ڈالنا ہوگا اور اس کے بعد آسٹو ویٹ کیلشم آسٹو ویٹ کیلشم کے لیے یہ آپ کو دینی ہے ایک ہفتے یہ بھی دینی ہے ویسے ہی دینی ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا ایک کپ میں دو بون ڈالنا ہے اگر ہاف بھر رہے ہیں اور اس کے بعد آپ کو ایک چیز کا اور دھیان دینا پڑے گا کہ آپ لوگوں کو بار بار ان کے کے پاس جا کے دیکھنا نہیں ہے بچے اب کتنے بڑے ہوئے بار بار دیکھنے سے ان کے پیرنٹس چھوڑ دیتے ہیں یہی ایک ریزن ہوتا ہے اس لیے ان کے نیسٹ میں بار بار جھاکنا نہیں چاہیے ان کو کبھی کبھی دیکھنا چاہیے بہت ٹائم آپ دیکھ سکتے ہیں بار بار اگر روز ایک دو دن ہر دن آپ دیکھیں گے تو ان کے پیرنٹس ڈر جاتے ہیں اور وہ اپنے بچوں کو بار دیتے ہیں تو یہ چیز کا آپ کو نھیان دینا پڑے گا اور آپ کو اپنے زبر فنج کے جو آپ نے رکھا ہے اس کو کئی بھی ایسی جگہ نہیں رکھنا ہے جہاں پر لوگ آتے رہتے ہیں بار بار شور مچتا ہے یا گانیاں نکلتی ہیں یا کوئی جانور آ جاتے ہیں بھلی اگر گھر پہ آتی تو ایسی جگہ پہ آپ کو نہیں رکھنا کیونکہ اگر ان کے پیرنٹس یہ سب دیکھیں گے تو وہ ڈر جاتے ہیں اور جب ڈرتے ہیں تو وہ اپنے بچوں کو کھانا پینا کھلانا چھوڑ دیتے ہیں اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو باہر پھیک دیتے ہیں تو اس چیز کا آپ کو دھیان دینا پڑے گا کہ جہاں پر بھی آپ رکھیں وہاں پر زیادہ کوئی آتا جاتا نہ ہو تو اس سے آپ اپنے بچوں کو ان کی لائف بچا سکتے ہیں ریبرے فنج کے بچوں کی اور رات کے ٹائم آپ کو جو آپ پانی جس میں دیکھتے ہیں وہ برطن آپ کو باہر نکال لینا ہے اور صبح نیا پانی بھر کے دینا ہے کیونکہ اگر وہ آپ پانی رکھے رہیں گے اور صبح وہی پانی پییں گے وہ اپنے بچوں کو بھی پلائیں گے تو ان کے بچے بیمار بھی ہو سکتے ہیں کیونکہ وہ پورا دن بھر کا پانی ہوتا ہے اس میں دردگی پڑی رہتی ہے بیماری پھیل سکتی ہے اس وجہ سے آپ کو پانی بدلنا ہے رات میں ہی نکال لینا ہے صبح نیا پانی ان کو دینا ہے اور صبح ہونے سے پہلے ہی دینا ہے کی وہ زیبرا فنس اس ٹائم پہ خود سو رہی ہو اور مطلب اندھیرہ ہو صبح پاتھ چھے بجے تک کیا آپ کو جا کے پانی ان کو بدل کے دینا ہے ورنہ پھر وہ آپ کے زیبرا فنس کے بچے مر بھی سکتے ہیں تو یہی جی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو سے کافی اچھی انفومیشن ملی ہوگی اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کریے گا اور میری اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا